اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا مسلمان کے لیے آخرت میں جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا جنت آج لوگ جنت کا بھی مزاق اڑاتے ہیں مولانا تاری جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا ہی یونیورسٹی میں تو کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ یونیورسٹی کی لڑکیاں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے تو ابھی ہم نے دنیا کی ہوریں دیکھیں اب کل ہم جنت کی ہوروں پر بیان سنیں گے ابھی ہم نے دنیا کی ہوریں دیکھیں اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے جنت کی ہوروں پر ٹھیک ہے اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مزاق اڑانا نہیں ہوگا لیکن حقیقتیں ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ایک مزاق بن جاتی ہے کہ اچھا چلو یہ بھی ایک ہورے ہیں تو وہ بھی ایک ہورے ہیں تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں ان کا سرقلم کر دو اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی وہ ایک چیز مزاہ میں کر دیتا ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے پری پلین یہ کام کی ہے یہ لانڈے لپاڑے جو آج کل مارکیڈ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مزاق نہ اڑائے جائے جنت ایک حقیقت ہے بہت بڑی حقیقت ہے اور خاص طور پر جنت میں ہوروں کا بہت مزاق اڑائے جاتا ہے یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ لوگوں کو ہوروں کی لالچ میں بے وخوف بنا کے ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیس تھا اس نے ایک لمبے چوڑے کمیٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں اس نے یہ چلائے بات ہے کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان چپ چیزوں کا لوگوں کو لالچ دیوی ہے دنیا میں یہ چار چار شادیوں کی لالچ دیوی ہیں لوگوں نے جنسی ہوس اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس کا اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو تھرکی بناتے ہیں جنسی ہوس کا شکار کر کے ہوروں کی لالچ دیتے ہیں ایسی خوبصورت ہوں گی یہ ہوگا فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا تو یہ بڑے اس نے کمیٹس کیے ہوئے تھے یہ جو دور ہے نا یہ پروپیگنڈے کا دور ہے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمیٹس کے تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس طرح اس میں بہت زیادہ اترازات کیے تھے اسلام پر تو میں نے نیچے کمیٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اترازات کر رہے ہیں یہ مجھ سے آکے ملیں بات آرہیے سمجھ میں تمیز سے بیٹھیں میرے پاس میں ان سے انساء اللہ محبت سے بات کروں گا اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں لائف جاتا ہے بیان اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو اسلام پر واقعی اترازات ہیں چاہے یہ اتراز ہو کہ جنت میں ہوروں کی لالش دے کہ یہ جنسی حوص کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو کوئی بھی بات ہے نا تمیز سے یوٹیوب پر کمنٹس نہ کریں تمیز سے آئیں بیٹھیں میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا بہت تمیز سے بات ہوگی پھڑے بازی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا فتح میں گستاخی کا فتحہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو تو میں کیسے وہ تو جو آپ کے دل میں ہے جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں علماء کے بارے میں مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے آپ آ کے میرے سامنے بتائیں میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں گا جو کہنا ہے میرے پر کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا کہ یہ ایسا نہ وہ اٹھ کے کور دیں جذباتی ہوتے نہ اس نے یہ ہمارے نبی کو یہ بولا تو بھئی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کریں انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے اسلام میں اتنی جان ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے پھر تو یہ ہے کہ ہم سمجھائیں گے کچھ دن پہلے ایسی صاحب آئے تھے اسلام پر اترازات کہ میں نے ہر اتراز کا جواب دیا وہ خاموش ہو گئے بالکل پھر کہانے لگے سمجھ بھی نہیں آرہا میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا اب ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں کتنے ایتھی ایس ہیں جو ایتھی ایزم سے توبہ کر چکے ہیں ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرال آدمی تھا سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا الحمدللہ بیانات سن سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے اسلام سے محبت ہو گئی ہے تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو اس طرح پروپیگنڈا کرنا ابیوز لینگویج استعمال کرنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہاوہ تا اس شخص نے کہ وہ دیکھو یہ اتنی خود گیارہ شادیاں کر کے آیاشی میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی چار چار کے آیاشی میں ڈال دیا تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں ان سب باتوں کا ہمارے پاس جواب موجود ہے تو میں ابھی انت کا جواب نہیں دوں گا موضوع چینج ہو جائے گا تو جنت ایک حقیقت ہے اللہ نے بنائی ہے نیک مندوں کے لیے جنت کی ہوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں جنت میں شراب کی نہریں ہیں شہد کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں ہمیں تو سب چیزیں چاہیے جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں کیا خیال ہے وہ اللہ سے کہے اللہ مجھے نہیں چاہیے لیکن پھر وہ دنیا میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ یہ سب نائٹ کلب کے عادی ہوتے ہیں اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا ان کو وہ جنت میں جو اللہ نے ہوروں کا نقشہ کھیچا ہے وہ تو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو ماذا اللہ ماذا اللہ ٹھرکی بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن خود ان کی راتیں کیا کن چیزوں میں گزارتے ہیں کتنے لڑکیوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں یہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو ان کے ہاں تو حلال و حرام کا کوئی فرقی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ایک حقیقت رکھی ہے مرد کے دل میں عورت کی رغبت رکھی ہے تو جنت جب عیش و عشرت کی جگہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی جنت کا جس میں عورتیں ہی نہ ہو کیا خیال ہے وہ میں چھٹکلا سناتا ہوں نا کئی بار آپ سن چکے ہیں وہ ایک بچے نے ایک میس تھی وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے اسٹڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے ان کو ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو پکا وعدہ کرو کہ پان گھٹکا نہیں کھاؤ گے انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گھٹکا نہیں کھائیں گے بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے ہر چیز پر وعدہ کر رہے تھے سارے معاہدے کروالی ہے ملک کی خدمت کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے اب بچوں جانا اندر بادہ تو کر لیا اب اس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے انہوں نے کہا دے دیں گے ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے جب جان دینے کی باری آئی گے تو کیا کریں گے جان دے دیں گے زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا میں بھی دیکھو اللہ نے جوڑے پیدا کی ہیں عورت کے لئے مرد کو مرد کے لئے عورت کو جعلہ بینکم موددتوں ورحمہ آپس میں بے پناہ محبت رکھ دیئے یہ محبت نہ ہو تو دنیا بھی کیا ہو جائے سب پان گھٹکوں کا مزہ کر کر آ جائے گا سب ختم ہو جائے گا تو اسلام نیچرل مذہب ہے وہی بات کرے گا جو فطرت کے قریب تو جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنہوں نے اچھا ہوروں کا وعدہ بھی اللہ نے ان چیزوں پہ رکھا ہے جو بہت ہی کڑوی ہیں ان چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے محران ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے جس شخص نے غصے پہ قابو کیا غصہ آ رہا ہے مگر اللہ کے خاطر وہ غصے کے کڑوے گھوٹ کو پی گیا بڑا مشکل کام ہے جب غصہ آئے اور کمزور پہ آئے طاقتور پہ تو سب ہی پی جاتے ہیں اپنے باس پہ غصہ آ رہا تو کڑوہ گھوٹ نکلے گا باہر نکل کے پھر وہ الٹی کر کے نکال دے گا وہ سارا گھوٹ باس پہ تو کوئی بھی غصہ نہیں کوئی جونئر آفیس ہے رہے آرمی میں وہ ابھی جیسے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے پی رہا ہوں میں کیا خیالیں ہوئی بار بار اسپیکر دائیں بائیں ہو رہا ہے انہوں نے بڑی محنت کیا آج پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ آئی ہے کمیشنوں میں بتانے والوں وہ کیا کمیشن تو وہ بہت کیونکہ مشکل بہت ہے کمزور پہ غصہ آئے اس کو پینا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے تو اللہ نے کیا فرمایا صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی یا صحیح بخاری کی فرمایا کہ جو سا غصے پر قادر تھا پھر بھی غصے کے کڑوے گھوٹ کو پی لیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کو بلائیں گے وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَا کہ اللہ کہیں گے یہ اتنی ساری لاکھوں کروڑوں ہوریں کھڑی ہوئیں ہیں ان میں سے جس سے کہے گا تیرا نکاح بولو بھائی کر دو جس سے کہے گا تیرا نکاح ایک تو جنت کی ہوریں کیا خیال ہے وہ ویسے ہی مشکل امبر سے بنایا پھر ان میں سے بھی آپ کو چوائیس دی جائے کیا خیال ہے آپ کو کیا دی جائے کہ ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہوگئی ایک دفعہ غصہ کا گھونٹ پینے پر یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے اب اس میں لبرل لوگ تو بولیں گے کیا ہے ان لوگوں کے ہوروں کی لالچ میں رکھا ہوا ہے بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی آیات پر ایمان اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے مرد کی فطرت کو جانتا ہے اس لئے اللہ نے ہمارے لئے وہی چیز بنائی جو اللہ کو بتا ہے ان کو سب سے کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں ان کو بھی اگر یہ چوائس دی جائے تو سارے اچھے اچھے بن کے دنیا میں یہ چوائس دے دیں دنیا میں کچھ پندرہ بیس حسین عورتیں کھڑی کر رہے ہیں اور یہ جو اسلام پر اتراز کر رہے ہیں ان سے بولیں کہ تم یہ کام کرو ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری ہو جائے گی پھر دیکھو پوری رات تحجد میں کھڑا رہے گا عشاء سے لے کے جو مذہب مخالف ہے نا عشاء سے لے کے فجر تک فجر سے لے کے پھر عشاء تک نماز ہی پڑھتا رہے گا بیٹھے تو یہ انسان کی فطرت ہے اللہ نے جنت میں وہی چیز رکھی ہیں جو ہمیں مرغوب ہیں ایسی چیزیں رکھتے ہیں جو ہمیں مرغوب ہی نہیں ہیں تو یہ تو دین برحق کی علامت تھوڑی ہوگی یہ کوئی اس کی علامت تھوڑی ہوگی دین برحق ہے یہ تو اس کی علامت ہوگی یہ دین برحق نہیں ہے یہ تو انسان کی نیچر ہی نہیں جانتا تبی تو قرآن میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو چیزیں جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے وہ کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں تو نے دیا ہے کیا مطلب یہی دنیا کی نعمتیں ہیں جو جنت میں بھی ملیں گی مگر اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا اور اس میں عیب کو ختم کر دیا جائے گا جو پھل ہے نا ان کے ذائقے کو اللہ بڑھا دیں گے عیب اس میں ختم کر دیں گے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے وجہ وہ کیا ہے علماء نے لکھا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی نعمتیں کیوں ملیں گی یہی نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ جس چیز سے انسان معنوس ہوتا ہے نا اسی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے اگر دیکھو کتنے لذیذ پھل ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ کھائے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھائے جاتے ہو تو جنت میں اللہ یہی نعمتیں یہی انار یہی انگور یہی شہد یہی دودھ لیکن اس کا ذائقہ کیا کر دیں گے بڑھا دیں گے تو اللہ نے جنت میں بھی عورتیں پیدا کیے اب خواتین کو اشکال ہوگا آدمی عورتوں کے لیے کیا پیدا کیا وہ کہیں گے ہم جب غصہ پییں گے تو ہمیں کیا ملے گا بھئی وہ بھی تو ان کو بھی تو اشکال ہوگا نا ہم جب غصہ پیئے ہیں بیٹی کو ماں پہ غصہ آرہ پی جائے تو کیا ملے گا تو بھئی آپ کو بھی کچھ ملے گا کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا کیا ملے گا یہ مجھے لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی کیونکہ اللہ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دونوں کو عجر ملے گا تو وہ چونکہ ان کو اکیلی ہور میں دلچسپی نہیں ہے تو ان کو کوئی آدمی مل جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ملے گا لیکن ملے گا بہرحال کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے کیونکہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں والقاظمین الغیز یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں آج نفسیاتی ڈاکٹر بہت سارے کیا کہتے ہیں غصے کو پینے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے سمجھ رہے ہو یہ غلط ہے دیکھو جتنے بھی نفسیاتی ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس کی جو چیز بھی قرآن کے خلاف جا رہی ہونا کبھی بھی قبول نہ کرو کیونکہ ان کی ریسرچ بدل جاتی ہے بڑی بڑی تحقیقیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں میں بدل جاتی ہے ایک مہارے نفسیات نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا ان سے چھوڑو میں ادھر نہیں جاتا پھر یہ ڈاکٹر میرے پیچھے پڑھ جائیں گے تو ہر بات ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے حقیقت پتہ ہے کیا ہے آپ کے اندر آپ جس پاور کو استعمال کرتے ہونا وہ پاور بڑھتی ہے آپ کی یہ انسانی فطرت ہے اگر آپ نے غصہ جاری کرنے کی عادت ڈال دی تو کبھی بھی غصے کے وقت آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرو گے غصہ آئے گا بھی زیادہ اور نکلے گا بھی زیادہ اگر آپ نے غصے کو کڑوے گھوٹ کو پینا شروع کر دیا تو آپ کے جو آسابی قوت ہے نا آپ کی جو بریکیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی مضبوط ہو جائیں گی آپ میں جو روکنے کی طاقت ہے نا غصے کے امساق کی قوت وہ کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ غصہ بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا یہ حقیقت ہے یہ جو کہتے ہیں نا غصہ جاری کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے وقتی طور پر ہلکا ہوتا ہے لیکن آتا ایسے آدمی کو غصہ زیادہ بھی ہے بار بار آتا کیونکہ غصہ استعمال ہو رہے تو بار بار آئے گا بار بار آئے گا کیونکہ غصے کی پاور بڑھ رہی ہے آپ کی غصہ بار بار آئے گا اور اگر غصہ پی لیا تو غصہ پینے کی طاقت کیا ہو جائے گی بولو نا بھائی آہستہ 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 بہت زیادہ بھی غصہ آئے گا تو آپ پی جاؤ گئے عادت ہو گئی آپ کی بریکیں کیا ہو گئی ہیں مضبوط ورنہ بڑھاپے میں تو بالکل فیل ہو جائیں گی بریکیں اگر جوانی میں اپنے اوپر غصے کو قابو کرنے کا اپنے طاقت پیدا نہیں کی تو بڑھاپے میں تو اور انسان کمزور ہو جاتا ہے نا آساب پھر تو ذرا ذرا سی بات پہ بڑکتا ہی رہے گا بڑکتا ہی رہے گا تب ہی جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں نا سب نہیں بہت سارے آفیسر جن کو ہر وقت آرڈر چلانے کی عادت ہوتی بڑھاپا بڑا خراب گزرتا ہے ان کا کیونکہ انہوں نے نو کا لفظ کبھی سنا ہی نہیں ہوتا تو بڑھاپے میں تو لوگ نہیں مان رہے ہوتے بات وہ پھر نو سنتے تو اگدم بھڑکتے ہیں کر بیچارے کچھ سکتے نہیں ہیں تو ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے ابھی سے پینے کی عادت ڈال دو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تھوڑے ایک تو بریکیں مضبوط ہو جائیں گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خیال ہوگا تھوڑے دنوں میں کہ یار جب میں نے جاری کرنا ہی نہیں ہوتا تو لا کے کرنا کیا ہے تو خود بخود اس کو کوشش کرے گا کہ غصہ مجھ پہ مسلط نہ ہو تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتا یاد رکھو کم ہو جائے گا کیونکہ لوگ بعض علماء کو غصے کی حالت میں دیکھ کے نیگیٹیف کمنٹس کرتے ہیں دیکھو یہ غصے ان کو غصہ آ رہا ہے تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو یہ صرف گدے میں غصہ ختم ہوتا ہے کتنا بھی مال ڈال دو کچھ بھی کر لو وہ گدے کا گدہ ہی ہے کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا جو آدمی نارمل ہوتا ہے اس کو غصہ بہرحال آتا ہے ہاں کم آتا ہے زیادہ نہیں آتا لیکن آئے گا ضرور کیونکہ بہت کچھ غلط ہوتا ہے اللہ نے انسان میں جو غصہ رکھا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے لئے رکھا ہے تو وہ بالکل ختم کر دیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے ابھی آج دوپیر کوئی صاحب ملنے کے لئے ہے مجھے غصہ آ گیا کیونکہ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں جانے لگا ہوں ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے آ رہا ہے ملنے آ رہا ہے ملنے آ رہا ہے ملنے آ رہا ہے بے وقت پھر میں جان چھوڑاتا ہوں تو چھوڑ نہیں رہے بھئی وقت لے کر آؤ جب کسی کے پاس آنا ہے تو میں تھوڑا سا تھوڑا سا معمولی سا میں نے غصہ کیا ان کے میں نے کہا بھئی کوئی ٹائم ہوتا ہے کہنے لگے نہیں ہم بہت دور یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں یہ تو پبلک میں آتا ہی نہیں ہے میں نے کہا ہمیں تو نماز کے لیے آنا ہے بیانات کے لیے جانا ہے تو مجبور ہو گئے ہیں تو میں نے کہا میں نہیں برداشت کر سکتا تو یہ اتنا غصہ جو ہے نا یہ کس کے لیے اللہ نے رکھا ہے سیلف ڈیفینس کے لیے ورنہ لوگ محبت میں کیا کریں گے گھول کے پی جائیں گے گھول کے پی جائیں گے محبت میں تو وہ آ جاتا ہے انسان کو بھائی کچھ تو تمیز سے آرام سے معذرت کے ساتھ زندگی کو ابھی آ رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے پی لیا ہور کا تصور جیسے ہی کیا میں نے پی لیا الحمدللہ ٹھیک ہے ملاقات ضرور کریں سو دفع کریں